اگر آپ کرنا چاہتے ہیں 14 اگست کو کچھ مختلف طریقے سے سیلیبریٹ اور دکھانا چاہتے ہیں اپنے ملک کے ساتھ محبت اگلا لگ طریقے سے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ماسک بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ضرورت ہے میرمنٹ کی جو یہاں ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک ہم کریں گے اور اس کے لیے میں یوز کر رہی ہوں میرنگ ٹیپ اور اس کے لیے میں ایک کان کے لوگ کے پاس رکھ کے اور دوسرے کان تک میں میر کر رہی ہوں کہ کیا میری میرمنٹ آتی ہے آپ خود بھی اپنا کر سکتے ہیں اور جس کے لیے آپ بنا رہے ہیں اس کے لیے بھی دیکھئے میری میرمنٹ 10 انچیز آئی ہے جو کہ ایک کان سے لے کے دوسرے کان تک کی میرمنٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم یوز کر رہے ہیں ایک میرمنٹ کے لیے اتنے ہی ڈائیمیٹر کا آپ کے پاس کوئی بھی سکیل ہونا چاہیے کوئی چیز ہونی چاہیے میں سب سے پہلے میر کر لیتی ہوں کہ کیا یہ اسی ڈائیمیٹر کا ہے یا نہیں ہے تو یہ اگزیک ٹین سینٹی میٹر کا ہے ٹین سوری انچیز کا ہے اور میں اس کے لیے کیونکہ اپنے جو میں نے میر کیا تھا اپنے فیس کو تو اس کے لیے بھی مجھے ضرورت تھی ٹین انچیز کی تو میں اس کو ایک کاغذ پر پہلے کاٹ رہی ہوں کیونکہ اگر میں دیریکٹ فیبرک پہ کاٹوں گی تو تھوڑی سی فیبرک جو ہے وہ پھر زائع ہوتا ہے اس جیسے میں پہلے اس پہ کاٹ کے اور پھر اس پہ کٹنگ کر لوں گی سب سے پہلے میں نے اس کو نشان لگا لیا ہے اور اس کو میں کٹنگ کر لوں گی اور کٹنگ ایزیلی آسانی سے یہ جو نشان آپ کو نظر آ رہا ہے بلیک ون اس کے اوپر اوپر رکھ کے میں اس کی اسی طریقے سے سرکل میں کٹنگ کر لوں گی سرکل میں کٹنگ کرنے کا مقصد ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے گا بھی کچھ ہی دیر میں یہ کٹنگ جو ہے یہ ہمارے کام آئے گی بعد میں بھی اگر ہم نے ایزن سٹینسل رکھنا ہو کہ بار بار آپ کو ماسک بنانا پڑے اگر آپ نے پہلے خود کے لیے بنایا آپ کو کسی اور کو پسند آیا اور وہ آپ سے بنوانا چاہتے ہیں یا آپ کسی کے لیے بنا کے دینا چاہتے ہیں تو لازمی نہیں ہے کہ یہ مطلب انڈیپینڈنس ڈے کے لیے ہی بنا ہو بار میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یا اسی کو آپ فیبرک ماسک پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں تو یہ میں نے کٹنگ کر لی ہے کٹنگ کرنے کے بعد اب میں پس یہ دو لیئرز ہیں میں ایک لیئر کو استعمال کروں گی دوسری لیئر کو میں سائٹ پہ کر دوں گی ایک لیئر کو میں رکھتے ہوئے اس کو میں فول کر لوں گی ڈبل اس طریقے سے فول کرنے کے بعد ہم اس کی میئرمنٹ کریں گے کہ فیس کے اکورڈنگ ہماری میئرمنٹ کیا آئے گی تو اس کے لیے میں راؤنڈ کوئی بھی چیز استعمال کر سکتی ہوں کیونکہ میں نے اس کیپ کو استعمال کیا ہے تو میں اب بھی اسی کیپ کو استعمال کروں گی جو کہ میڈ سے یہ درمیان سے ہونا چاہیے ڈیڑھ انچ یہ دیکھیں ایک جیک ڈیڈ انچ ہے نشان لگا لوں گی یہاں پہ ڈیڑھ انچ پہ نشان لگانے کے بعد پھر میں سائٹ سے دونوں طرف نشان لگاؤں گی اور اس سے ڈبل میں رکھوں گی تین سینٹی میٹر سوری تین انچز تین انچ رکھنے کے بعد نشان لگا لیا اور اس طرف بھی میں نشان لگا لوں گی تین انچ کے اوپر ٹھیک ہے تین انچ پہ نشان لگانے کے بعد میں اس کو اس طریقے سے رکھوں گی کہ دونوں سائٹ کے نشان اور درمیان کا نشان جو ہے وہ اس جو کیپ ہے اس کے ساتھ کور ہو اور میں یہاں پر نشان لگا لوں گے یہ میں نے نشان لگا کے اب میں اس کو اسی طریقے سے یہاں پر جو میں نے نشان لگایا ہے اس نشان کے ساتھ ساتھ میں اس کو کٹنگ کر لوں گی یہ ایزی لی کیونکہ نشان لگے ہوتے ہیں تو آپ کو مشکل پیش نہیں آتی آپ ایک دفعہ کر کے رکھ لیں اگر آپ کو بعد میں اس میں کوئی پرابلم بھی نظر آئے گا آپ کے فیس کے اکورڈنگ بڑا لگے یا آپ چھوٹا بنانا چاہے تو اسی طریقے سے سٹینسل کو چھوٹا یا بڑا کیا جا سکتا ہے تو یہ میرے پاس سٹینسل بن گیا ہے ہمیں اس کو فیبرک کے اوپر رکھ کے تو میں کٹنگ کر لوں گی یہ دو لیئرز ہیں اوپر اور نیچے کیونکہ ہماری ماسک کی ہم نے دو لیرز بنانی ہے اوپر نیچے تاکہ درمیان سے جو سلائی وغیرہ ہے وہ نظر نہ آئے میں اس کو اسی کے اوپر رکھ کے اسی لئے میں نے کٹنگ کر لی تھی تو دیکھیں اب اس طریقے سے ہمارا فیبرک جو ہے وہ زائع نہیں ہوگا اگر میں ڈائریکٹ فیبرک پہ کرتی تو اس طریقے سے تھوڑا سا کپڑا ہمیں زیادہ چاہیے تھا تو یہ میں نے کر لیا ہے ہمیں اس کی کٹنگ کر لوں گی کیونکہ یہ تھوڑا سا ریشمی کپڑا ہے تو تھوڑی مشکل پیش آ سکتی ہے آپ جب بنائیں تو کبھی بھی مطلب اس طرح کا کپڑا نہ لیں ڈائریکٹ یا فرس ٹائم میں کہ آپ کے لئے مشکل پیش آئے آپ کوشش کریں کہ کارٹن میں یا لون میں کوئی کپڑا ہو تو اس میں یہ ہے کہ تھوڑی نیٹنس بھی زیادہ آتی ہے اور آپ کو پرابلم بھی نہیں ہوتی اور یہ کرنے کے بعد کٹنگ کمپلیٹ ہو جائے تو پھر اگلا سٹپ ہمارا ہوگا کہ ہم اس کی سٹیچنگ شروع کریں گے تو یہ کٹنگ ہو گئی ہے اب ہم یہاں پہ سٹیچنگ شروع کر رہے ہیں دونوں سائیڈز پہ ہم نے سلائی لگانی ہے سب سے پہلے تو سلائی میں سب سے پہلے سائیڈ کی لگا رہی ہوں ایک طرف کی لگا کے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کس طریقے سے اس کو کور کیا ہے تو یہ میں ایک طرف سلائی لگاؤں گی سلائی لگا کے پھر ہم اس کو سیدھا کر کے اس کے اوپر ایک اور سلائی لگائیں گے میں نے اس سے پہلے بھی ایک ماسک پہ ویڈیو بنائی تھی تقریبا ہم اسی طریقے کے لے کر چل رہے ہیں اگر آپ کو آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی یا آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیتی ہوں آپ اس کو بھی دیکھیں وہ کورٹن کے اوپر بنایا تھا میں نے اور اس میں نیٹنس تھی بہت زیادہ تھی اس کی نسبت اگر آپ کو یہ بھی نیٹ لگ رہا ہے تو یہ بہت بہت اچھی بات ہے یہ ایکشول میں کیونکہ 14 اگرس بلکل سار پہ ہے ایک دن کے گیپ سے تو مجھے ذرا ایمرجنسی میں بنانا تھا اس لئے میں فیبرک جو ہے وہ کورٹن میں نہیں لے سکی اب میں اس کے اوپر رکھ کے سلائی لگا رہی ہوں اس سے اس کی نیٹنس بہت بڑھ جاتی ہے جو آپ اس کے اوپر رکھ کے سلائی لگاتے ہیں سلائی لگانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کی جو ہے نا اندر کی سلائی وہ بیٹ جائے دیکھیں یہ میں نے یہاں سے اس کے اوپر رکھ کے سلائی لگائی ہے اس میں تھوڑی ویڈیو میں کلر اس کا فیبرک کا تھوڑا چینج آ رہا ہے بلو کی شیٹ دے رہا ہے حالانکہ یہ صحیح گرین ہے ڈا گرین ہے اور جب یہ بنے گا تو انشاءاللہ اچھا بھی بود لگے گا اور وطن سے محبت ہو اور آپ دکھانا نہ چاہیں اور فورٹین اگست آئے اور ہم تیاری نہ کریں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تو میں نے یہ نشہ وہ کر لیا ہے اور اب اس کے بعد ہم دوسری طرف بھی اسی طریقے سے سلائی لگائیں گے الٹا کر لیتی ہوں میں دوسری طرف بھی سیم یہی پروسیجر ہم ریپیٹ کریں گے اور سلائی لگانے کے بعد ہم اسی طریقے سے اوپر رکھ کے سیدھی طرف سے بھی سلائی لگائیں گے یہ میں لگا رہی ہوں سلائی اور اب سیدھی طرف بھی رکھ کے تو میں اس کو سلائی لگا دوں گے پہلے ایک طرف ہم نے یہی کام کیا تھا اب ہم دونوں طرف یہی کام کریں گے فرس ٹائم آپ بنا رہے ہوں تو تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے مطلب یہ کہ اگر ہمیں 15 سے 20 منٹ یا 20 سے 30 منٹ لگتے ہیں ہر کٹنگ کے ساتھ ہر چیز اور تو آپ اگر نہیں ہو ہیں تو آپ کو زیادہ 45 منٹ لگ جائیں گے لیکن اگر میں نے کیونکہ اب ایک دفعہ سٹینسل بنا کے رکھ لیا ہے تو اب اگر مجھے دوسری دفعہ بنانا پڑے تو ویدن 15 منٹ ہم یہ ماسک تیار کر لیں گے اور آپ کو پتہ ہے کہ ساتھ ساتھ بتانا ہو اور سمجھانا ہو تو تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے اور اگر آپ نے دیکھ صرف بنانا ہی ہو تو ٹائم کم لگتا ہے تو یہ دونوں طرف ہم نے سلائی لگا لی ہے سلائی لگانے کے بعد میں اس کی لک آپ کو دکھاتی ہوں ایک دفعہ اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا آپ کو دیکھیں تو یہ مید کا پارٹ ہے اب ہم اس کے دونوں طرف سلائی لگائیں گے سائیڈ جو ہیں وہ بند کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں ایک طرف پہلے سلائی لگا رہی ہوں یہاں سے رکھ کے اور اند تک اور دوسری طرف میں تھوڑا سا چھوڑ دوں گی تاکہ ہم اس کو سیدھا کر سکیں لیکن سیدھا کرنے کے لئے بھی ہمیں گیپ چھوڑنا بھی چاہیے اور نہیں بھی چھوڑیں گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ ہم سائیڈ سے کٹنگ کر لیں گے اس کے بعد تو یہ میں سلائی لگا رہی ہوں اس کے ساتھ ساتھ رکھ کے بلکل سلائی لگا دیں لیکن یہ بھی دھیان رکھئے گا کہ سلائی اتنی ہو کہ یہ ایک ہی دفعہ پہننے سے باہر نہ نکل جائے ویسے تو باہر نکلنے کا چانس نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کے بعد اس کو سیدھا کر کے اوپر کی طرف بھی سلائی لگا دینی ہے اس سے میں یہاں سے چھوڑ رہی ہوں مطلب ایک سے ڈیرڈ انچ میں نے گیپ چھوڑا ہے وہ ہم اس ماسک میں چھوڑتے ہیں جس میں ہم نے کٹنگ نہ کرنی ہو میں نے چھوڑنے کا مقصد میں نے چھوڑ تو دیا ہے بتا دوں گی میں آپ کو کہ ہم نے اس طریقے سے اسی وجہ سے چھوڑا ہے کیونکہ ہم نے یہاں سے اس کو سیدھا کرنا تھا اگر آپ نے اس کو یہ شیپ نہیں دینی کہ آپ نے سائیڈ پہ وائٹ کپٹا نہیں لگانا صرف گرین بنانا چاہتے ہیں تو آپ اسی فیبرک کو یہاں سے جو ہم نے ایک سے ڈیرڈ انچ کا گیپ چھوڑا ہے آپ اس کو یہاں سے سیدھا کر لیں گے لیکن اگر آپ اس طریقے کو فولو کرنا چاہتے ہیں اور آپ پروپر ایک فلیک کی شیپ دینا چاہتے ہیں اور وائٹ کپٹا ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ مت چھوڑیں سائیڈ کا گیپ یہ جو ہم نے ایک سے ڈیرڈ انچ کا گیپ چھوڑا ہے سلائی میں وہ نہ چھوڑیں ٹھیک ہے تو اگر ہم سلائی کا گیپ چھوڑ دیتے ہیں تو ہم اس کو یہاں سے سیدھا کر لیں گے لیکن اب یہ دیکھیں میں یہاں سے اس کو رکھ کے کٹنگ کر رہی ہوں ایک طرف سے ٹھیک ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایک طرف جو ہے وہ وائٹ کپڑا ایڈ کرنا ہے تھوڑا سا تو میں یہاں سے اس کو کٹنگ کروں گی ٹھیک ہے یہ میں اس کو کٹنگ کرنے کا یہاں سے بتا رہی ہوں یہ دیکھیں میں یہاں سے رکھ کے کٹنگ کر رہی ہوں جتنا آپ وائٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ اتنی کٹنگ کریں گے اس کو کٹ کرنے کے بعد میں اس کپڑے کو مئیر کر لوں گی وائٹ کپڑے کے اوپر ٹھیک ہے اور وائٹ کپڑے کے اوپر مئیر کرنے کے لئے سب سے پہلے میں اس کو وائٹ کپڑے کے اوپر رکھ کے اسی ناب کا میں کٹوں گی لیکن جو سلائی کے لئے میں نے ایک طرف یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا چھوڑ دیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ سلائی بھی آنی ہے تو ہمارا ایک حصہ اگلا حصہ جو ہے وہ چھوٹا نہ ہو جائے اس لئے میں نے ہاف انچ جو ہے وہ تھوڑا سا رکھا ہے ہاف انچ کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف سلائی آئے گی ایسے تو یہ ہاف سے بھی تھوڑا سا کم ہی ہے میں نے اس کو سیفٹ پریٹ کر لیا ہے اب اس گرین کپڑے کا ہمارا کوئی کام نہیں ہے صرف کٹنگ کے لئے ہم نے اس کو رکھا تھا اب ہم اس کو کٹ لیں گے اسی شیپ کا ایکچول میں ہم نے کٹنا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے وہ مجھے کورنر صحیح نہیں لگ رہا میں اس کو بھی صحیح کر لیتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ کٹنگ ہو گئی اس گرین کپڑے کو ہم اٹھا دیں گے اس کا ہمارے ساتھ کوئی کام نہیں اب اس وائٹ کپڑے کو ہم جہاں سے ہم نے کٹنگ کی تھی وہاں پہ رکھ کے جوڑ لیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے میں یہاں رکھ کے سلائی لگا رہی ہوں سلائی لگانے کے لئے کوئی سا بھی فیبرک اپر ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ دیکھیں سلائی ہماری ہوگی تقریب ان کمپلیٹ اور کٹنگ کرنے کے بعد اب یہ دونوں طرف یہ جو ہے ایک طرف آپ دیکھیں کہ وائٹ کپڑا آیا ہے اور ایک طرف نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ فرنٹ سائیڈ بنے گی اور یہ بیک سائیڈ بنے گی یہ جو سلائی ہم نے چھوڑی تھی اب ہم اس کو سلائی کو لگا لیں گے اوپر اور نیچے والی سلائی ہم کمپلیٹ کر لیں گے جو سائیڈ والا ہم نے جہاں سے کٹنگ کی تھی اس کو ہم ویسے ہی چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں یہاں سے اس طریقے سے یہاں سے اور یہاں سے سلائی لگائیں گے اس کو ہم چھوڑ دیں گے کیونکہ ہم نے اس کو سیدھا کرنا ہے تو سیدھا کرنے کے بعد جب اوپر سے سلائی لگائیں گے تو وہ ایزیلی کور ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ یہاں سے لگائی سلائی اور اسی طریقے سے دوسری طرف سے سلائی لگائیں گے یہ سلائی لگ گئی کمپلیٹ ہو گئی اب ہم اس کو سیدھا کر رہے ہیں سیدھا کرنے میں اگر تو آپ کے پاس کورٹن کا کپڑ ہے پھر تو آپ کوئی ایزیلی کوئی مشکلی پیش نہیں آئے گی اس میں اس طرح سلائی کا کام نہیں ہوتا تھوڑا سا یہ جو ریچمی یا کوئی ایسا فیبریک ہو جو تنگ کرنے والا ہو وہ پھر تھوڑا سا آپ کو دھیان رکھنا پڑتا ہے ٹیک ہے یہ ہم نے سیدھا کر لیا اب ہم اس کو یہ میرے پاس الاسٹک ہے جو میں سائٹ پہ ایڈ کروں گی یہ دیکھیں الاسٹک اور اس کو ہم نے ایڈ کرنا ہے تھوڑا سا فول کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ ہمارا یہ جو کپڑا ہے فیبریک ہے یہ اس کے بہت زیادہ دھاگے اس طرح سے نکلیں گے کہ ہم اس کو فولڈنگ نہیں کریں گے تھوڑا تھوڑا ہم فولڈ کریں گے اندر اور اس اندر فولڈنگ کرنے کے ساتھ ہی ہم اس الاسٹک کو کا ایک جو سائٹ ہے اس کی یہ اٹیچ کر دیں گے یہاں سے اٹیچ کر دیں گے اور اسی طریقے سے جب سلائی آگے جائے گی تو دوسرا کورنر بھی ہم اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے یہ دیکھیں یہاں پر فولڈنگ کیونکہ ہم نے گیپ تھوڑا سا اندر فولڈ کرنا ہے تاکہ یہ دھاگے نہ نکلیں اور نیٹ نہیں سا جائے دیکھیں یہاں پہ میں دوسرا ایڈ کر رہی ہوں اس کا کورنر میں نے اس سلائی کو ڈبل اسی لئے نہیں کیا کیونکہ یہ انڈ ہو کے آخر میں آئے گی تو یہ دوبارہ سے یہاں پر آ جائے گی دیکھیں یہ یہاں پہ ہم اس کو دوبارہ سے جو سیکنڈ کورنر ہے اس کو اٹیچ کریں گے اور اسی طریقے سے پورے ماسک کے سائیڈ پر ہم سلائی کو ایڈ کر دیں گے اوپر رکھیں سائیڈ سے نکالتے جائیں گے فیبرک نکالتے جائیں گے اور اوپر سلائی لگاتے جائیں گے دیکھیں اب یہ ایک طرف کی ٹیسل یہ ایک طرف کی الاسٹک جو ہے وہ اٹیچ ہو چکی ہے زیادہ نیٹنیس کے لئے آپ وائٹ کے اوپر وائٹ دھاگہ اور گرین کے اوپر گرین دھاگہ استعمال کر سکتے ہیں میں نے اس وقت اس پر گرین ہی استعمال کیا ہوا ہے میں نے دھاگہ چیز نہیں کیا تھا ٹھیک ہے اس طریقے سے کپڑا نکالتے جائیں اور اوپر رکھ کے سلائی لگاتے جائیں اسی شیپ کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بنائی ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اب یہ دوسری سائیڈ ہم نے کٹنگ نہیں کی تھی میں اس کو کٹ کر رہی ہوں کٹ کرنے کے بعد تو سیم پروسیجر ہم ریپیٹ کریں گے جو اس طرف ہم نے کیا تھا ہلکی سی وولڈنگ اور ساتھ میں ہم اس الاسٹک کو اٹیج کریں گے جو سیکنڈ وان ہے ٹھیک ہے یہ یہاں تک آگیا اور یہاں سے میں الاسٹک اٹیج کر رہی ہوں ایک کورنر سے اور یہاں سے دوبارہ اچھا یہ جو ایک ماسک میں آج ہم بنا رہے ہیں یہ جو سائز ہے یہ ایک سٹینڈڈ سائز ہے آپ اپنے فیس کے اکورڈنگ بھی کر سکتے ہیں اگر اوورال آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا فیس چھوٹا ہے ایک سٹینڈڈ سائز سے تو آپ کو اس کی میئرمنٹ اپنے فیس کے اکورڈنگ کریں میں نے طریقے بتا دیئے ہیں میں نے طریقہ اور میئرمنٹ کا بھی بتا دیا ہے کہ آپ اس طریقے سے میئر کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کنفیوز ہیں اس کے اندر تو آپ یہ سٹینڈڈ سائز بنایں سٹینڈڈ سائز بھی ایزیلی سب میل فیمل کو آ جاتا ہے یہ اوپر میں نے سلائی لگا دی ہے اب یہ جو ہمارے پاس کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ لوک آئی ہے اب ہم اس کے اوپر چاند سی طرح بنائیں گے تو اس کے لئے میں یوز کر رہی ہوں میرے پاس پانچ مشین ہے ایک سٹار شیپ کی تو یہ دیکھیں یہ پانچ مشین تھے اس کو میں نے استعمال کیا ہے سٹار بنانے کے لئے تو میں نے اس کو پہلے کاغذ پر کٹ لیا ہے جو کاغذ اس کے اندر سے نکلا میں نے اس کو اس اس سٹینڈسل استعمال کرنا ہے اس فیبرک کے اوپر ٹھیک ہے اب یہ جو سٹار بنایا ہے میں سب سے پہلے رکھ لوں گی میں کہاں پر رکھنا چاہتی ہوں اس طریقے سے ٹھیک ہے اور سٹار کے وہ مون کی شیپ کے لئے میں نے اس چھوٹی سی ڈیبیا کو استعمال کیا ہے آپ کوئی بھی چیز جو آپ استعمال کرنا چاہیں اور اگر نہیں بھی کرنا چاہتے تو ہاتھ سے آپ بنا سکتے ہیں میں نے ہلکا سا اس پر نشان لگایا ہے اس طریقے سے اور اس کو اگر آپ سنگل رکھنا چاہیں تو سنگل رکھ سکتے ہیں میں ڈبل کر رہی ہوں کیونکہ مجھے ذرا ٹھیک پسند ہے تو اس طریقے سے میں اس سے تھوڑا سا نیچے رکھ کے دوبارہ سے ایک نشان لگا رہی ہوں تاکہ مون کی شیپ آ جائے ٹھیک ہے یہ اب تھوڑا سا آپ کا ویزیبل نہیں ہے اور میں نے نشان اسی لئے لائٹ لگایا ہے تاکہ اگر کوئی اس میں گلیٹر لگنے میں تھوڑی سی پرابلم بھی ہو ادھر ادھر ہو جائے تو نشان نظر نہ ہے وہ برا نہ لگے سامنے تو یہ سٹار جو ہے وہ میں نے اس ان سٹینسل استعمال کیا ہے میں اس کے اوپر رکھ کے نشان لگا رہی ہوں سٹار بن جائے گا آپ خود بنا کے کرنا چاہیں آپ خود بنا کے کر سکتے ہیں وہ میرے پاس پڑا ہوا تھا پنچ مشین تو میں نے اس کو استعمال کیا اور اس کی شیپ بہت اچھی آتی ہے اس پنچ مشین کا بہت اچھا رسپونس رہا بہت فائدہ دیتی ہے مجھے اسی طریقے سے میں نے کئی ساری جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی کٹھی کی بھی ہیں ڈیفرنٹ کوئی فلاور میں کوئی سٹار میں یہ مارے پاس کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اس کو اب ہم یہاں سے جو گلو ہے وارٹر گلو میں اس کو استعمال کر رہی ہوں مطلب یہ تھوڑی تھک نہیں ہوتی تھوڑی لائٹ سی ہوتی ہے اس میں کیونکہ ایڈ ہوتا ہے پانی اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ سمپل گلو استعمال کر لیں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اب جو ہم نے نشان لگایا تھا ہم پورے نشان کے اوپر اس کو اس طریقے سے پھیلا دیں گے بلکل تھن لیئر آپ استعمال کیجئے گا کیونکہ تھک استعمال کریں گے تو بہت جلدی ڈرائے نہیں ہوگی اس لئے بہتر ہے کہ آپ تھوڑی تھن سی لیئر جو ہے وہ استعمال کریں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے سٹار اور مون دونوں کو شیپ دیل گیا ہے اب یہ لگ تو ایسے رہا کہ یہ کمپلیٹ ہے لیکن ایکچول میں یہ کمپلیٹ نہیں ہے ہم اس کے اوپر گلیٹر کر رہے ہیں اس طریقے سے میں نے جتنی بھی کوشش کی کہ کافی تھک لیئر اس کے اوپر دے دوں تاکہ گلیٹر جو ہے وہ اچھے سے پوری اس پر جو ہے پھیل جائے کہیں بھی کوئی گیپ نہ رہے برا نہ لگے کیونکہ یہ بعد میں ری ہوس ہو جاتا ہے آپ اس کو اٹھا لیں جو ایکسٹر ہے وہ آپ اٹھا سکتے ہیں تو اٹھانے کے بعد آپ اس لئے جتنی تھک لیئر لگ سکتی ہے آپ اتنی تھک لیئر لگا دیں دیکھیں ٹھیک لیئر لگا کے میں نے اس کو اوپرنائٹ چھوڑ دیا تھا تاکہ یہ اچھے سے خوشک ہو جائے تو یہ اس کی لکھ آئی ہے دیکھئے کنی خوبصورت ہے جزاک اللہ